سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن جس کے لیے پیدا کیا تھا ہم وہ کام کرنے کی بجائے ہم تو مقصد سے دور ہو گئے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں سے لے کے وہاں تک اور میرے دائیں اور بائیں جتنے نوجوان ہزاروں کی تعداد بھی یہاں پر موجود ہیں میں ان سے آج ایک ہی بات اس کرنا چاہتا ہوں سب سے دل لگانے والوں آمینہ کے لال سے دل لگاؤ سب سے دل لگانے والوں مصطفیٰ جان رحمت سے دل لگاؤ سب سے دل لگانے والوں آؤ اس کے قریب ہو جائیں اللہ اکبر آپ دیکھیں ہم نے کتنے دوستوں کے ساتھ دوستیاں کی ہیں ہم نے کتنے رشتے داروں کے ساتھ رشتے کیے ہیں ہم نے کتنے تعلقات والوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں لیکن یاد رکھنا اللہ اکبر اس دنیا کے اندر وفا نہیں ہے اس دنیا کے اندر وفا نہیں ہے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ شریع کے جشن ہزار ہے شریع کے غم کوئی نہیں شریع کے جشن ہزار ہے شریع کے غم کوئی نہیں حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح یہ دنیا تو وہ ہے جب خوشیاں آتی ہیں تو اجنبی بھی آ جاتے ہیں اور جب غم آتے ہیں میرے ایک جملے پر توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں اس لیے کہ آپ کے دروازہ دل پر میں اپنے دل کا درد لے کر حاضر ہوں کاش اللہ کسی دل کے اندر یہ بات اتار دے اللہ ہو اکبر خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے تو خوشیوں کے ماحول میں اجنبی بھی شریع ہو جاتے ہیں ناچنے اور گانے کے لئے لیکن جب غموں کا ماحول ہو تو غم کے ماحول میں اپنے بھی دور بھاگ جاتے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے جب دن اچھے نہ ہو تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ ہو اکبر اگر زمانہ خوشیوں کا ہو تو لوگ رشتے جوڑتے ہیں اگر زمانہ دولت کا ہو لوگ رشتے جوڑتے ہیں لیکن جب انسان گنگال ہو جائے اور پریشان ہو جائے تو جڑے ہوئے رشتے بھی توڑ دیے جاتے ہیں کس سے تم نے رشتے جوڑے کس سے تم نے وفا کی وہ دوست جو بائیک پر گھنے کے چکر میں تم سے دوستیاں کرتے ہیں جو تمہیں گناہوں کے ایڈو پر لے جانے کے لیے دوستیاں کرتے ہیں جو تمہاری دولت کی بنیاد پر تم سے دوستیاں کرتے ہیں آؤ ابھی ہم دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہماری ماں سے زیادہ جس نے ہم سے محبت کی ہمارے باپوں سے زیادہ جس نے ہم سے محبت کی ہمارے ہر رشتے سے زیادہ جس نے ہم سے محبت کی وہ آمینہ کلال وہ مصطفیٰ جان رحمت امت کے لیے پیار کتنا امت کے لیے محبت کتنی امت کے لیے الفت کتنی کیا اللہ ہوا پر جب دیکھو جب میرے آقا کی زبان پر ذکر ہے تو امت کا ہے تذکرہ ہے تو امت کا ہے یاد ہے تو امت کی ہے اللہ ہوا پر امت کے لیے کیفیت کیا ہے تو قرآن ان کی کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے درد کو یوں بیان کرتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ ما عنیتم حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم تحقیق تمہارے پاس عزت والے رسول تشریف لائے اور اس رسول کی شان یہ ہے کہ تمہارا مشاکت میں پڑھنا تمہارا گموں میں گھر جانا تمہارا تکلیف میں گھر جانا اس رسول پر بڑا گھرا گزرتا ہے ذرا اندازہ تو کرو ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو آقا بے چین ہوتے ہیں یعنی کہ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں اگر ہمیں کھاٹا چھوے تو آج بھی ہمارے آقا بے چین ہو جاتے ہیں جو ہمارا کھاٹا چھونے پہ ہمیں بے چین ہو جائے اس سے ہم نے اتنی محبت کی ہمیں ایک دن میں چار مرتبہ دوستوں کا میسج پڑھنا تو یاد ہے لیکن وہ رسول جو ہمارے پیروں کے کھاٹے پر بے چین ہو جاتے ہو مجھے آپ چانتے ہیں کہ ہمارے پیر کے کھاٹے پر ہماری ماں بھی کبھی بے چین ہوتی ہے ہمارا باپ بھی کبھی بے چین ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے میں کانپور میں ہوں میری امی مالے گاؤں میں ہے اس بیچاری کو پتا چلے گا تب وہ بے چھین ہوگی نا لیکن میرے نبی تو میری جان سے زیادہ قریب ہے میرے نبی تو میری جان سے زیادہ قریب ہے اللہ اکبر اندازہ تو کریں لیکن ہم نے اپنے رسول کے ساتھ کیا کیا اے میری قوم کے جوانوں جو ہمارے پہر کے کھاتے سے بھی بے چھین ہوتے ہیں جو ہمارے تلوے میں کانٹا دیکھنا پسند نہیں کرتے ایک دن میں کئی کئی مرتبہ اس رسول کے دل پر ہم نشتر لگاتے ہیں لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ جو ماں کا دل دکھائے اللہ اس کو دنیا ہی سے سزا دینا شروع کر دیتا ہے جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے ایک دل میں کئی کئی مرتبہ اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے کیا اس قوم کے گھر چلائے نہیں جائیں اس قوم کو ملکوں سے نکالنے کی بات نہیں کی جائے گی اس قوم کو قدل کرنے کی بات نہیں کی جائے گی اس لیے کہ میرا اللہ وعدہولہ شریف سمد مد قادر قیوم ہونے کے باوجود وہ بے نیاز ہے وہ بے نیاز ہے اس کی شان بے نیازی کا عالم سے ہے کہ اگر آدم دو سو سال تک روتے ہیں تو وہ شان بے نیازی سے انہیں جواب بھی نہیں دیتا اس شان کا بے نیاز ہے آدم بھی معصوم ہے لیکن دو سو سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے کوئی جواب بھی نہیں دیتا وہ بھی پیغمبر ہے وہ بھی نبی ہے کوئی جواب نہیں دیا حضرت دعوش سے لگزش پیغمبرانہ ہو گئی اتنا روئے کہ جہاں آسو گردے تھے وہاں پر گھاس اگائی تو ایک دن کہنے لگے مولا دیکھ تو میں اپنی لگزش پیغمبرانہ کو یاد کر کے کتنا رویا کہ گھاس اگ گئی تو جواب آتا ہے تجھے اپنا رونا تو یاد ہے اور تجھے اپنی لگزش پیغمبرانہ یاد نہیں دیکھے اپنی لگا